پی ایف سینما کی جانب سے فلمی سنت کو ریوائیف کرنے کے لیے سب سے پہلی فلم مجاجن لگائی گئی جس میں فلمی سنت کے معروف ادھکار مصطفی قریشی، ارفان گوسرٹ، سید نور سائمہ اور مدیہ شاہ سمیت دیگر ادھکاروں نے شرکت کی اور پی ایف سینما کی اس کاوش کو سراہا پی ایف سینما میں پاکستانی فلم لگانا اور یہ ایک سلسلہ شروع کرنا کہ پرانی فلم پاکستانی سینما میں لگیں یہ میں اس کے لیے پی ایف کے مالکان کو منحال صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ پہلا موقع ہے کہ جب کسی ایگزیبیٹر کی طرف سے ایک ایسی آواز اٹھی ہے جو ہماری فلم انڈسٹی کے حق میں پی ایف سینما کے جو کرتا دھرتا ہیں پہلی بار انہوں نے ایک قتم پاکستان فلم انڈسٹی کے طرف بڑھایا ہے پی ایف سینما میں بہت اچھا لگ رہا ہے بریڈ کارپٹ کے ساتھ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کہ آج ہی ہماری فلم ریلیز ہوئی ہے اور میں بہت شکریہ دا کرتی ہوں نادر صاحب کا انہوں نے یہ کاوش کی ہے اور میں یہی کہوں گی باقی بھی سینما آنرز کو کہ اگر وہ بھی اسی طرح پاکستانی فلم کو توجہ دیں تو ہماری بہت سپورٹ ہمیں ملے گی ہماری فلم انڈسٹی یہ بڑی اچھی ایفٹ ہوئی ہے اور اس کے لیے میں یہ پی ایف کے جو مالکان ہیں یا جن کی زیر نگرانی یہ سینما چل رہا ہے انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں بی ایف کے ڈائریکٹر نادر منحاس کا کہنا ہے کہ انہوں نے روٹی فلم بینوں کو واپس انہم اگر لانے اور نو جوانوں کو پاکستان کی میاری فلمیں دکھانے کے لیے ایک مشن کے تحت اس پروگرام کو شروع کیا ہے ریوائیول آف سینما کے لیے ایک اپنا کڑی ہے جس میں ہم آج مووی لگا رہے ہیں اور آئندہ بھی ہم ہر ویٹ میں دو موویز جو ہیں پاکستانی ریلیز کیا گرے ہیں کہ بیکلی بیسیز پر اور اس میں گلہ بھی ختم ہو جائے گا کہ سینما مالکن ہمیں سینما نہیں دے رہے ہیں ہم آذر ہیں ہم نے کوشش کی ہے ہمارا ساتھ دیں پھر ہمیں فلمیں دیں ہم اس کو ویکلی بیسیز پر ریلیز کریں گے فلمینوں کی بڑی تعداد اور شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے پنجابی فلم اجاجن دیکھی اور اس سے خوب محضوظ ہوئے پی ایف سینما میں ہر ہفتے ایک نئی لولی ووڈ فلم نمائش کے لیے پیش کی جائے گی اور امید زہر کی جا رہی ہے کہ یہ کاوش انڈسٹری کی ساکھ بحال کرنے میں بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگی کیمرمنٹ شویف سفدر کے ساتھ رضا زہدی سیلی فوری ٹو